جی ایس ٹی کے لاغو ہونے سے آپ کا کچن کا جو بجٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے دراصل سرکار کا دعویٰ ہے کہ جی ایس ٹی سے قریب 81 فیصدی چیزوں پر ٹیکس کم ہو جائے گا جس سے ان کی قیمت کم ہوگی ان میں سب سے زیادہ وہ چیزیں ہیں جن کا استعمال روز مرہ کی زندگی میں ہوتا ہے رومانہ بتا رہی ہے کہ کیا سستہ ہوگا ایک جولائے سے جی ایس ٹی لاغو ہونے والا ہے اور یہ آپ کے کچن کے بجٹ کو سستہ کر سکتا ہے کیسے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی ایس ٹی کے جو چار ٹیکس لاب ہیں یعنی شنے فیصد پانچ فیصد بارہ فیصد اور اٹھارہ فیصد ان میں کچن اور آپ کے گھر میں استعمال ہونے والی قریب قریب ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن پر جی ایس ٹی میں کوئی ٹیکس نہیں ہے یہ ہے دودھ, دہی, انڈے, بریڈ, لسی, کھلا پنیر, نمک, چینی, پھول جھاڑو, کھلا آٹا, کھلا میدہ, کھلا بیسن, دال, سبزیاں, کھلا آناچ, کاجل اور دروائنگ بک اب بات کرتے ہیں پانچ فیصد ٹیکس والے سلاب میں آنے والے سامان کی اس میں چائے, چینی, کافی, کھانے والا تیل, دودھ پاوڈر, پیکٹ پنیر, کاجو, کشمش, رسوئی گیس, پانچ سو روپے تک کے جوتے چپل, ایک ہزار روپے تک کے کپڑے, اگربتی, کوئر میٹ, چٹائی اور فلور میٹ ہے وہیں بارہ فیصد ٹیکس لیب کے اندر آتا ہے مکھن, گھی, بادام, فروٹ جوز, ڈببابند ناریل پانی, آچار, مربع, چٹنی, جیم, جیلی, چھاتا سمارٹ فون بھی بارہ فیصد ٹیکس لیب میں اٹھارہ فیصد ٹیکس لیب میں ٹوٹ پیسٹ آئے گا بالوں میں لگانے والا تیل, شامپو, سابون اس کے علاوہ پاستہ, کانفلیکس, سوپ, آئیسکریم, کمپیوٹر اور پرنٹر تو سرکار کے مطابق جی ایسٹی کے دائرے میں آنے والے اکیاسی فیصد سامان کی قیمت کم ہو جائے گی اور اب جی ایسٹی کی وہ بات جس کی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے کیا آپ جانتے ہیں اگر بیلڈر آپ کو جی ایسٹی کے نام پر ڈر آ رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اگر آپ گھر خریدنی جا رہے ہیں یا کچھ دنوں پہلے فلیٹ بک کر آ چکے ہیں تو مالیچے اس کی قیمت تیس لاکھ روپے ہے آپ نے اس میں سے بیس پرسنٹ یعنی کی چھ لاکھ روپے دے دیئے ہیں اور اب بیلڈر آپ کو جی ایسٹی کا ڈر دکھا کر باقی بچے پورے چوبیس لاکھ روپے ایک جولائی سے پہلے دینے کا دباب ڈال رہا ہے تو آپ بلکل بھی نہ رہے بیلڈر آپ کو صرف اور صرف گمراہ کر رہا ہے سرکار پہلے ہی ساپ کر چکی ہے کہ فلیٹ کامپلیکس بیلڈنگ پر جی ایسٹی کے در موجودہ ٹیکس کے مقابلے کم ہوگی ایسے بیلڈروں پر منافق ہوری نیرودھا کانون کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے جرمانہ بھی لگ سکتا ہے یا پھر ویاپار کرنے کا ان کا جو لائسنس ہے اس کو رد بکیا جا سکتا ہے جی ایسٹی لاغو ہونے میں اب صرف آٹھ دن بچے ہیں لیکن اب بھی لوگوں میں اس کو لے کر اُلجن برقرار ہے خاص کر کاروباری پریشان ہے جی ایسٹی کو لے کر کاروباریوں کے من میں جتنے بھی سوال ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش آج ای بی پی نیوز نے کی ہے جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد کاروباری اگر ٹیکس چوری کرتے پکڑے گئے تو بہت کڑی سزا کا پراؤدھان کیا گیا ہے جی ایسٹی کے تحت کاروباریوں کی تین شریلی بنائی گئی ہے پہلی 20 لاکھ تک سالانہ ٹرن اوبر والی دوسری 20 سے 75 لاکھ تک اور تیسری شریل 75 لاکھ سے زیادہ ٹرن اوبر والی ہے کاروباریوں کی پریشانیوں اور شنکاؤں کو دور کرنے کے لیے ای بی پی نیوز نے چارٹڈ اکاؤنٹ سنیل بھنسالی کی مدد تھی سنیل بھنسالی کی مدد سے ہم تینوں شریلیوں میں آنے والے کاروباریوں کے منلوٹ رہے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے 20 لاکھ تک سالانہ ٹرن اوبر والے کاروباری پر اثر 20 سے 75 لاکھ تک سالانہ ٹرن اوبر والے کاروباریوں ایسے ویپاریوں کو موجودہ کانون کے مطابق سامان بیشنے پر ویٹ اور کئی دوسرے ٹیکس دینے پڑتے ہیں ویٹ بچانے کیلئے ایسے ویپاری یا تو گراہکوں کو بل نہیں دیتے تھے یا پھر اپنے پاس موجود سامانوں کی بکری نہیں دکھاتے تھے نتیجہ بچا ہوا پیسہ ان کے کھاتے میں رہ جاتا لیکن جی ایسٹی آنے کے بعد ایسا کرنا ناممکن ہو جائے گا ان ویپاریوں کے پاس صرف دو ہی وکلپ ہوں گے پہلا جی ایسٹی میں ریجسٹیشن کرائیں اس سے گراہکوں سے جی ایسٹی چارج کر پائیں گے اور انپوٹ کریڈٹ بھی لے پائیں گے دوسرا سرکار کی کمپوزٹ سکیم لے لیں اس میں انہیں سالانہ ٹرن اوبر کا دشملو پانچ فیزدی ٹیکس دینا پڑے گا یعنی 75 لاکھ کے ٹرن اوبر پر سالانہ 37,500 روپائے ٹیکس دینا ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اپنے پروڈیکٹ میں جو جی ایسٹی دیئی ہے اس کی کریڈٹ نہیں لے سکتے ہیں اور نو ہی وہ اپنے کسٹمر سے جی ایسٹی چارج کر سکتے ہیں یہ جو 0.5 پرسن جو ہے یہ انڈیرکلی ایسا سمجھا جائے کہ یہ 0.5 پرسن ان کی مارجن پروپیٹ اور مارجن سے جائے گا 75 لاکھ سے زیادہ سالانہ ٹرن اوبر والے کاروباری پر اثر جی ایسٹی کا سب سے زیادہ اثر انہی ویپاریوں پر پڑھنے والا ہے اکثر ایسے ویپاریوں کے ساتھ فرزین وائس غلط طریقے سے ریفنڈ بکری کے آنکھڑوں اور ریٹرن میں چھیل چھاڑ کی شکایتیں آتی ہیں لیکن اب جی ایسٹی آنے کے بعد ایسا کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ صحیح جانکاری نہیں دی تو سامان پر زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا اور ٹیکس کریڈٹ بھی تب ہی ملے گا جب ویپاری سامان کی بکری پر اپنا منافع دکھا کر ٹیکس جمع کرے گا اگر آپ ویپاری ہیں تو جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد جانکاری چھپانا یا ٹیکس چھوڑی کرنا بہت بھاری پڑ سکتا ہے غلط جانکاری دی یا اس سے چھیل چھاڑ کی تو پکڑے جانے پر چھ مہینے سے پانچ سال تک کی سزا ایک سے دو کروڑ تک ٹیکس چوری کی تو ایک سے پانچ سال تک کی سزا دو سے پانچ کروڑ تک ٹیکس چوری کی تو تین سے پانچ سال تک کی سزا اگر پانچ کروڑ سے زیادہ کی ٹیکس کی چوری کی تو پانچ سال تک کی سزا ہو سکتی ہے آج کی ڈیٹ میں جس دن سے ریجسٹیشن کا پروسیزر بنایا گیا ہے اور جو پین نمبر اور ادھار نمبر لنک ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ بوگوس ریجسٹیشن میں آج بھی ایڈنٹیفائی نہیں ہو پائے اور اس کی ایکٹیویٹی کنٹرول نہیں ہو پائے یعنی صاف ہے کہ جی ایسٹی کو لاکر سرکار کا مقصد دیش میں ویپار کو زیادہ پاردرشی بنانے کا ہے حالانکہ کاغذی کاروائی بڑھنے سے ویپاریوں کو اس سے پریشانیاں تو ہوں گی لیکن ٹیکس چوری کو روکنے میں بھی مدد بھی لے گی دلی سے آنکیت گپتا کی ریپورٹ یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے